ہائی فرینڈز ویلکم تو ٹی فو ٹیٹوریلز آپ کے پسندیدہ چینل ٹی فو ٹیٹوریل کے ساتھ میں ہوں فضرمان شامل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ سوفٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوفٹر انجینئر بننے کے لیے جوب ریکارمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو سوفٹر انجینئر کی جوب مل جاتی ہے تو آپ کو جب جوب مل جائے گی تو آپ کو کیا کیا وہاں پر کرنا پڑے گا اور ایکسپیک ذکر ہم کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے تو پہلی بات تو ہم کہا لیتے ہیں سیلریز ایوریج سیلریز کے بارے میں یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ لازمی نہیں کہ آپ اگر سوفٹر انجینئر کے طور پر ہائر ہوتے ہیں تو یہی والی سیلریز آپ کو ملیں جو کہ یہاں پر میں بتانے جارا ہوں لیکن یہ ایک انداز مطابق ایک سیلریز ہیں کہ سوفٹر کوالٹی انجینئر اگر آپ ہائر ہوتے ہیں تقریباً اٹھانوی ہزار تک آپ کو اٹھانوی ہز سکتی ہے اگر آپ سوفٹر سسٹم انجینئر کے طور پر اگر جوب کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی کم سیلری ملے گی سوفٹر کوالٹی انجینئر کے مقابلے میں اگر آپ سوفٹر اپلیکیشن انجینئر کے طور پر کام کریں گے تو آپ کو ایک لاکھ کے لگ بھگ تقریباً سیلری ملے گی اور اسی طریقے سے یہ ساری سیلریز کے لسٹ ہے جو کہ اس ٹیٹوریل کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن اٹھانے ڈال دوں گا اگر آپ ان ساری جوب کی سیلریز کی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ساری ڈیٹیل آپ کو نہیں بتانے لگا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب ہم اصل چیز کی طرح آتی ہیں اور اصل چیز ہے کہ responsibility of software engineer کہ ایک software engineer کی کیا responsibilities ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو یوزر کی requirement ہوتی ہیں جو software engineer کی کام ہوتا ہے ایک software house میں اب جب software engineer کام کر رہا ہوتا ہے تو اسی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یوزر کی requirement اچھی ترج mission سے گیتر کرے code کو test کرے code کو refine کرے اور اگر دوبارہ code لکھنا پڑ جائے تو programmers کو بتائے کہ کیسے وہ code کو rewrite کریں اور اس کے علاوہ designing the new software programs یہ عمومن یہ جو ہے نا designing the new software program یہ responsibility زیادہ تر یہ rewriting the code اور یہ والی جو دو responsibilities ہیں نا یہ والی دو responsibilities زیادہ تر software engineers کی نہیں ہوتی لیکن software engineer کی responsibility ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں faces میں بھی اگر کوئی problem ہوں تو software engineer ہی programmers کو بتاتا ہے کہ code کو rewrite کریں اور code کو design کریں اس کے علاوہ software engineer کی job requirement یہ بھی ہوتا ہے کہ to evaluate the software systems that make computers and hardware work اور اس کے علاوہ software engineer یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ software کو اس طریقے سے design کروا ہے کہ وہ software کسی بھی طرح کے hardware پر جا کر اگر install کی جائیں تو efficient طریقے سے وہ user سکیں اور اس کے علاوہ integrating existing software products and getting incompatible platforms to work together اس کے علاوہ جب ہم software بناتے ہیں تو software کے compatibility اس کے بہت سارے issues ہوتے ہیں مختلف operating بعض software ایسے ہوتے ہیں جب مختلف operating system پر ٹھیک طریقے سے compatible نہیں ہوتے تو وہ execute نہیں ہوتے تو یہ ساری responsibilities software engineer کی ہوتی ہے کہ وہ ان تمام کام چیزوں کو دیکھیں srs کو generate کرنا یہ بھی software engineer کی ہی job responsibility ہوتی ہے to create the technical specification یہ بھی software engineer کی ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ software engineer کی job کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ writing the systems to control the scheduling of jobs جس طرح agent chart وغیرہ ہم بناتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کون سی activity کو perform کرنے کے لیے میں کتنا time لگے گا کتنے دن ہم نے لگانا یہ ساری جو responsibility جو software engineer کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ software کے جو بڑے بڑے bugs ہوتے ہیں ان کو دور کرنا software کی quality کو assure کرنا software کو test کرنا اس کے علاوہ پورے کو پورے staff کو اپنے ساتھ لے کر چلنا team کو motivate کرنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے تھے software پر کام کریں اور team team کے ساتھ consultancy کا کام کرنا اگر team کو کوئی problem آگئی تو team کو سمجھانا team کو consult کرنا اور اگر کوئی نئی technology مطارف ہو رہی ہے تو اس نئی technology کو read کرنا اور اپنے junior developers کو بتانا کہ کون کون سی نئی technologies اور کون کون سی languages نہیں آ چکی ہیں جن کو use کرتے ہوئے ایک اچھا software بنائے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ regularly updating the technical knowledge and skills یہ وہ ساری responsibilities ہیں جو کہ ایک software engineer کی ہوتی ہیں اگر آپ software engineer کے طور پر کسی software house میں یا کسی company میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے mind میں رہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں پر grip ہونے چاہیے جن کا ذکر ہم نے یہاں پر کی ہے اگر آپ کو ان ساری چیزوں پر grip ہے تو انشاءاللہ آپ کو software engineer کی job ضرور ملے گی اس کے علاوہ ہم کچھ hints دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ software engineer کی job کے لئے apply کرتے ہیں تو interview میں آپ سے جو question پوچھے جائیں گے وہ کس کس طرح سے کن کن سبجیکٹ سے question پوچھے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ ان سبجیکٹ کا بھی مطالع ضرور کریں جب software engineer کی job کے لئے apply کرتے ہیں تو آپ کے programming کے basic concept دیکھے جاتے ہیں databases کے basic concept دیکھے جاتے ہیں software engineering کے basic concept دیکھے جاتے ہیں software کو test کرنا verify کرنا validate کرنا software کی quality کو assure کرنا software کی project management کے مطالعے کا آپ سے question پوچھے جاتے ہیں software کی configuration management software کی requirement modeling اور software کا design and construction یہ وہ سارے سبجیکٹس ہیں جن جو کہ آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے اگر آپ ایک software engineer کی job کے لئے apply کرنا چاہے ہیں تو آپ کو یہ سارے سبجیکٹس اچھے طریقے سے revise کر کے جانے ہیں تاکہ آپ کا جو test اور interview ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ایک picture مل گئی ہوگی کہ اگر آپ software engineer کی job کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے salaries کیا کیا ہوں گی اور salary کے علاوہ job responsibilities کیا کیا ہوتے ہیں اور آپ کو کون کون سے سبجیکٹس اچھے طریقے سے آنے چاہیے تاکہ آپ software engineer کی job کے لئے hire ہو سکیں اگر تو آپ اس کو خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس tutorial کا link ویڈیو کی description میں میں ڈال دوں گا آپ وہاں پر جا کر بڑی تسلی سے اس کو detail میں پڑھ لی جائے گا تو آپ کو ذرا اور idea زیادہ ٹھیک طریقے سے ہوگا کہ software engineer کی job کے لئے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کر کے bell icon press کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی notification آپ تک پونتا ہے یہ سکے شکریہ